السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ میرا نام محمد شویب ہے میں آپ سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ میں چپل اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں یہ چیز صحیح ہے یا غلط نماز کے احکام مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب اس کے نماز جنازہ کا طریقہ اس کے اندر رسال ہے اس رسالے کے صفانوک پندرہ پر ہے جوتہ پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے اور جوتہ اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں میرے آقا احل عزت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد ادا خان علیہ رحمت الرحمن ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ جگہ پشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتہ پہنے ہوئے نماز پڑھی ان کی نماز نہ ہوئی احتیاط یہی ہے کہ جوتہ اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلہ اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے تو مشورتاً عرض تھی کہ آپ جوتہ اتار دیا گرے اور زمین تو سوکھی زمین ہے جس پر نجاست کا اثر بھی نہیں ہے تو وہ تو پاکی پاک ہے پھر بھی اگر آپ کو دل مزید مطمئن کرنا ہے تو اپنے جیو کا رومال جو ہے نا یہ بچھا دیں جوتے اتار کر جیو کا رومال بچھا کر اس میں کھڑے ہوگے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ پھر وسوسے بھی نہیں آئیں گے وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْنَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلِي وَعَلِي وَالِي وَسَلَّمُ صَلُّهُ عِلَىٰ الْحَدِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ